ہم چرت مانس میں سپشٹ لکھا ہے کہ یہ تو ہم بولتے ہیں کہ اندان لیکن اندان نہیں ہے یہ بھارتی چنتن ہے اور دان ہو سکتا ہے جرور ہم کہتے ہیں اندان لیکن اندان نہیں ہے جیسے امروت کوئی کوئی جیوس نہیں ہے امروت کوئی پیپدارت نہیں ہے گنے کی رس کی طرح دود کی طرح ہم پی لے جیسے امروت کوئی رسماتر نہیں ہے گنگا کیول ندی نہیں ہے ہنمان کیول بندر نہیں ہے ایسے میرے بھائی بہن ان کیول دان نہیں ہے میں بہت دل سے مانتا ہوں اور سوراشت جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں تو ان کی اتنی بڑی مہمہ دوسروں کو کھلانے کی مہمہ ہے کہ پوچھو ہی مت اور ہمارے سوراشتر میں لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں تو مکان دیکھ کر نہیں جاتے ان کا من دیکھ کر جاتے ہیں کسی کے گھر مہمان من دیکھ کر ہوا جاتا ہے مکان دیکھ کر نہیں ہوا جاتا ہے تو کسی کے بھوکھے بچے کی ڈیس میں تھالی میں ان دینا وہ دان نہیں ہے صاحب تو ہمارے اپنشتکاروں نے کہا انم برمیتی ویجانات ان برم ہے ان کو ہم نے برم کا درجہ دیا ہے میں آپ سے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھوکھے کی تھالی میں بریڈ رکھتے ہیں تو یقین کیجئے یہ بریڈ نہیں ہے یہ برم ہے ہم دوسرے کی تھالی میں برم پروس رہے اور ایک بار ان برم کے روپ میں آدرک کے ساتھ ان کے پاس پہنچے گا تو یہ بچہ آبائی ہوگا یہ بچہ شکشت ہوگا یہ بچہ تندرست ہوگا اور یہ بچہ پرتیشوت کی بھاونہ سے مقدہ ہوگا پورے سنسار کو پیڑیت کر رہی ہے یہ پرتیشوت کی بھاونہ یہ بھائی کا واتا بنا یہ گرتی جا رہی تندرستی اور ابھی ابھی یہاں آج کے جو آنکڑے پرستط کیے گئے کی ایک اور کتنا راب اونچے جا رہا ہے اور ایک اور کتنے ہم نیچے جا رہے ہیں میرے بھائی بہن ایک برم وطرن کی پروتی ہے اور اتنے بچوں کو دیش میں پرساد کے روپ میں ان نباتا جا رہا ہے گجرات میں بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے نئے نئے کی چند کھلتے جا رہے ہیں اور ہم کیول ہندوستان کا ہی کیوں ویچار کریں وہاں ضرورت ہے ہم کرتے جا رہے ہیں کرنا چاہیے لیکن یہ یہ برم وطرن کی پروتی بہت پہل ہے کہ جہاں بھی کوئی بھوکہ بچہ ہے اور بھوک کے کارن ایجوکیشن چک رہا ہے آروجہ اس کا گرتا جا رہا ہے وہ پرتیشوت کی آگ میں جلنے جا رہا ہے اور وہ صدا بھائی بھیت ہے ان سب کے سب دوہاں تک یہ بات پہنچے تو میں اس صد پروتی کا ساکشی ہوں میں نے لندن میں بھی شاید کہا تھا اور جگہ پر بھی جب میں بولا کہ کچھ پروتیاں ایسی ہیں سماج میں کہ جو پرنام دیکھتا ہے سامنے پرنام دائی پروتی ہے ایک آدمی کو آپ روٹی کھیلا دو اس کے چہرے کے رونک بدلے گئی ایک پرنام وہ تو ترپ تو ہوا کی نہیں ہم ترپ تو ہوتے ہیں کھانے والا کی تسلی کے لیے نہیں ہم انسان ہے ہمارا کرتب ہے بالکرشن کی پوجا کرنا یہ والا دیش کھان بالکرشن کے اتصابوں میں ڈوبنے والا دیش یہ سب ہونا چاہیے لیکن جیویت بالکرشن ہر گاؤں وہ گوکول ہیں ہر گاؤں میں کسی چھوٹے چھوٹے گھر اس کو ہم نند گاؤں سمجھے نند کا کسوہ سمجھے اور ہر محل میں ہر گھر میں کوئی بالکرشن بھوکھا بیٹھا ہے ہمارے گجراتی ساہتی میں ایک بہت بڑے مردنی ساہتی کار ہوئے اب نہیں رہے کرشن داس مانیک آپ نے کبھی گایا تھا کہ مندیروں میں مندیر ہونے چاہیے یہ ہماری شردہ کے کہندر ہے ٹھیک ہے لیکن چپن بھوگ لگ جائیں مندیروں میں اور مندیر کے باہر گریب بچے بھوکھے بیٹھے ہو تو گجراتی میں کرشن داس مانیک صاحب نے ایک پنگتی بڑا بڑا لمبہ کا بھی لکھا تے دن آنسو بھینا رے عرینا لوچنیا میں دیٹھا مانیک دادا کہیں کہ اسی دن میں نے تھاکور جی کے آنکھوں میں اشرو گرتے دیکھا کیونکہ جیرن اجیٹ ہوں ایک کہ مرنا ہی باقی ہے اس کے لیے ایسا ایک جیوان تڑپتا ہے ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے میرے بھائے بہن کیوں سنستاؤں کو کام کرنا پڑتا ہے کیوں ایسے مہن بھاؤ جو بلک بلک کشترہ میں اپنا ستھان رکھتے ہیں کیوں ان سے جڑے جا رہے ہیں ہمیں کیوں پرتیک وقتی سویم اٹھ کر کے پانچ بانچ وقتی کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دے تو ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا لیکن ہماری آنکھ میں لینس ہے لینس لگائے ہوئے ہیں اس پر پھر چسمیں ہیں اور پھر کارکا شیشے کا کاج بھی بند ہے تین پردوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں کم نجر آ رہا ہے میرے بھائے بہن دیکھو مجھے کبھی ایتھوپیا کا ذکر کسی نے مجھے کیا تھا کہ ایتھوپیا کی کیا ستھیتی ہے افریکن کنٹریز میں کتنی بھوک ہے یہ اندر شبد یہ بھوک شبد ہی سنسار سے مٹ جانا چاہیے ہمارے یہاں بھوک ملک کے لیے ایک شبد ان کے لیے بھوک شبد کبھی نہیں پریوجیت ہوا تھا ہمارے پراتین بھارت میں ایک شبد پریوک برم کے لیے ہماری جگیا سے ہوتی ہے ہم برم کے لیے بھوکے ہیں ہم بھاو کے لیے بھوکے ہیں لیکن سماج میں روٹی کے کارن لوگ بھوکے رہتے ہیں ایسے سمائے میں شکشہ چھوڑ دیتے ہیں نہیں جاتے ہیں آروق کے اس کا دن بہ دن بھگڑتا جاتا ہے اور بھائی بھید ہے میں نے ایک بار اورش سامے میں گھوم رہا تھا ایک نیتر یگن کے جریے اور تین دن میں اورش سا کے دور دراج گاؤں میں رہا میں نے آیو جکو کو کہا کہ میں یہاں کوئی پروچن کرنے تو نہیں آیا لیکن میری اچھا ہے کہ مجھے اور دور دیہت میں لے چلو جہاں میں کچھ روبرو مل سکو صاحب میری آنکھوں کے سامنے یہ درشو میں نے دیکھا کہ یہ گانس کا چھوٹا سا کوبا جیسا تھا اور میں نے میرے ساتھ جو تھے کہا کہ میں اندر رہنے والے کو مل سکتا ہوں یدی ان کو کوئی آپتی نہ ہو تو تو وہ لے پوچھنا پڑے گا صاحب اس کے بچے بھوکھے اور ننگے تو تھے ہی لیکن میری آنکھوں نے یہ منجر دیکھا ہے یہ دو بہنیں اندر تھی وہ ہم کو جواب دینے کے لیے باہر نہیں آ رہی تھی اور جب وہ کچھ آنے کی کوشش کی بھی تو اس نے گھاس کے پولیوں سے اپنے دے کو ڈھانکا تھا ایسے ستھیتی میں جب سماج ہے تب کار کا ششہ نیچے اُترے آنکھا جسمہ بھی نیچے اُترے اور اندر بھی ہم نے کوئی لینس بین رکھا ہے وہ بھی اُترے اور کچھ ساپ ساپ دکھائی دے مانو سیوہ یہ پروہ سیوہ ہی ہے لوگ جب سادھنا کو جیون سے ملک کرتے ہیں تب مجھے آشریہ ہوتا ہے کہ سادھنا کو ملک بس تو تھوڑی ہے کہ یہ گھنٹے کر لو اور بات ختم جیون ہی سادھنا ہے اس پکش میں میں ہوں اپنا جیون ہی سادھنا ہے کہاں تک اے وشو نفرت اُپیکشا گرنا آتنک اس میں جیے گا آؤ ہم اپنے سطر سے اوپر اُٹھیں اور ہمارے گجرات میں کہا جاتا ہے کہ ہم کار میں جاتے ہیں اور کوئی بھکاری بیوک مانگتا ہے تو ہم کار کا ششہ بند کر دیتے ہیں سوا بھا بھی کہے پیچھے پڑے گا لیکن ہم مندیر میں جائے ہیں اور بھگوان ششہ بند کر دیتا ہے بہت 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 بھومی پر آ کر ہم دھرمکہ نیروہن کریں اکشے پادر کی صد پروہتی مانہ اجاد کی پوجہ ہے سیوا کے مادیم سے یہ پوجہ ہے میں اس کا ساکشی ہوں اس صد پروہتی کا اس لیے مجھے خوش ہوتی ہے کہ اس بہانے آپ سے کچھ بات کروں آدمی آدمی کیوں اسٹابلشٹ نہیں ہو رہا ہے کونسی بستو ہے کہ آدمی کو اس ستھاپیت نہیں ہونے دیتے یہ بہت بڑا بھید جو ابھی یہاں بتایا گیا ایک بہت بڑا کارن ہے یہ بھید ہے یہ بھائی شمیہ ایک بہت بڑا کارن ہے ایسے ماحول میں کیولے چنتہ کرتے رہنا اتنا پریابت نہیں ہے ہم اس کے لیے سکری بنے وشش روپ سے سکری بنے میں تو میری کتھاؤں کے شروطہوں کو بھی کہتا ہوں بہت اپیل کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی آئیکہ دسوہ حصہ پلیز مجھے سنتے ہو تو بلک کر دو سو روپیہ کماؤں تو دس روپیہ بلک رکھو اور یہ دس روپیہ میں کہوں وہاں مت کوئی دھرمپورش کہے وہاں نہیں تمہاری آتما کہے وہاں جو بہت جرورت مند ہے اس کو سنمان کے ساتھ دو روپیہ کماؤں